دماغ بند اور خالی میرے ہاتھ میں جیتا جیسے جی ہوں گا نکل کے بعد مجھے ڈراتی بس ایک اوپر والی ذات تو معاف کرنا اگر تم افینڈ ہو پشاور پاکستان کا ساتھوہ سب سے امیر ترین شہر ہے وہیں کابل افغانستان کا سب سے زیادہ امیر ترین شہر ہے پشاور پاکستان کی جی ڈی بی کا 1.8 فیصد حصہ رکھتا ہے وہیں کابل افغانستان کا 19.5% حصہ رکھتا ہے جس کی نومنال جی ڈی بی 911.7 بلین پاکستانی روپیز ہے وہیں کابل کی 592.6 بلین پاکستانی روپیز ہے جو کہ یو ایس ڈالر میں پشاور کی 6 بلین اور کابل کی 3.9 بلین بنتی ہے اگر بات کی جائے جی ڈی بی پر کیپٹا کی تو پشاور کا جی ڈی بی پر کیپٹا 55,286 پاکستانی روپی ہے وہیں کابل کا 82,508 پاکستانی روپی ہے اگر بات کی جائے لٹرسی ریٹ یعنی خواندگی کی شرح کی تو پشاور کا لٹرسی ریٹ 41% ہے وہیں کابل کا لٹرسی ریٹ 31% ہے اگر بات کی جائے ایریا یعنی رکبے کی تو پشاور کا رکبہ 1,257 کلومیٹر ہے وہیں کابل کا 275 کلومیٹر ہے اگر بات کی جائے پاپولیشن کی تو پشاور کی پاپولیشن 1,97 ملین ہے اور وہیں کابل کی 4,6 ملین ہے اگر بات کی جائے ہیومن ڈیولیپمنٹ انڈیکسز کی تو پشاور کا ہیومن ڈیولیپمنٹ انڈیکس 0,756 ہے جو کہ ہائی میں آتا ہے وہیں کابل کا 0,575 ہے جو کہ میڈیم میں آتا ہے اگر بات کی جائے لینگویجز کی تو پشاور کے اندر 79,84% پشتو 12,59% ہند کو 3,81% اردو 3,31% پنجابی 0,67% ادر لینگویجز بولی جاتی ہیں اور وہیں کابل کے اندر دری 49%, 40% پشتو 9% اسبک اردو 1% اور 1% ادر لینگویجز بولی جاتی ہیں اگر بات کی جائے ریلیجنز کی تو پشاور کے اندر 98.5% مسلم 1.5% ادر ریلیجن کے لوگ رہتے ہیں وہیں اگر بات کی جائے کابل کی تو کابل کے اندر 99% مسلم اور 1% ادر ریلیجن کے لوگ رہتے ہیں اب میں نے ریلیجنز کی بات کی ہے تو وہ فیسٹیول اور کلچرسٹک فیسٹیول کی بھی بات کر لیتے ہیں پشاور کے اندر اید الفطر اید الازہ آتان شب برات شب قدر لائلہ تل قدر 12 رویل اول دیفنس ڈے اور انڈیپینڈنس ڈے منائی جاتی ہے وہیں کابل کے اندر اید الفطر اید الازہ اور انڈیپینڈنس ڈے عید ملاد النبی لائلہ تل قدر اور بروشاسکی منایا جاتا ہے مجھ سے نہ اڑو کے میں نہیں تیرے بیچ میں سوچوں کو حدیں تیری میں نہیں تیری ریچ میں اگر بات کیجئے دونوں جگہ کے فیمس فورس کی تو پشاور کے اندر کابولی پلاو پختے سیکھ کباب شنواری تککہ اوش لیم کباب بریانی اور سٹو کھایا اور پیا جاتا ہے اور وہیں افغانستان کے دارالحکومت کابل کے اندر کابولی پلاو کوفتہ لیم کباب بورے پلاو کورما گوشت ممٹو آشوک بچک افغان کھڑو برنا اور بلما کھایا جاتا ہے ملاحظہ فرمائے میری کلاکاری تو ویا ڈو اٹ اچھے ریپر بھی لگتے ہیں اب بات کرتے ہوں ان شخصیت کی جن کا تعلق ان جگہوں سے ہے پشاور کی فیمس شخصیت کے اندر سے یہ شامل ہیں رحمان بابا شاہد افریدی گل پڑنا امیر التس خان ماہرہ خان جنگیر خان رحیم اللہ یوسف زائی سنی خان درانی عمر گل شامل ہیں وہیں کابل سے ابو حنیفہ لتا عبدال ڈاکٹر محمد خواہ ادا مارینہ گل بہر زلال حشم می فہیم فضیل خدر خان شامل ہیں تمہاری سوچ چھوٹی زور تم سے لگے نہ اگر بات کی جائے دونوں جگہوں کی گھومنے پھننے کی جگہ یعنی کہ ٹورسٹ اٹریکشن کی تو پشاور کے اندر بالا حریصہ فارڈ پشاور میوزیم محمد خان مسجد جمروت فارڈ کنشکہ ستوپا پشاور زو باپ خیبر ساتھی ہاؤز میوزیم اور سنہری مسجد اور جنا پارک پشاور شامل ہیں وہیں اگر بات کی جائے دونوں جگہ کابل کی تو کابل کے اندر گارڈنز آف بابر نیشنل میوزیم آف افغانستان دارال امان پلیس پل اے قستی مسجد اور تاجبک پلیس ارک کابل زو اور کوہے اسمانی عبدالرحمن مسجد جا سکتے ہیں کہ میں جو ہوں میں وہ ہی بن کے آتا لوگوں کو پسند کے میں ان کے لئے گاتا اگر بات کی جائیں ان جہاؤں کے فیکٹس کی تو پشاور کوٹا کے بعد ایک ایسا سٹی ہے جہاں کے لڑکیاں وغیرہ فل ہجاب کے اندر ہوتی ہیں اور یہ ایک اچھی بات ہے پاکستان کے اندر کوٹا راولپنڈیو اور پشاور جیسے شہروں کے اندر اس طرح ہونا بھی چاہیے یہاں کے لوگ بہت مہمان نواز ہوتے ہیں اور اگر آپ لوگوں نے کوئی باہر کے ملکوں کے پشاور کے ولوگز نہیں دیکھے مطلب فارم بلوگرز کے تو آپ لوگ دیکھیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ لوگ کتنے مہمان نواز ہوتے ہیں ویسے تو یہ بات بھی ہے کہ جہاں پاکستان کا نام آئے وہاں پر کھانوں کا نام لازمی آتا ہے اور یہاں کے کھانے بہت زیادہ مزے کے ہوتے ہیں اور پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ٹورسٹ کو کھانے اٹریکٹ کرنے والی جگہ یہی ہے پشاور سیٹی کا کلچر اتنا اٹریکٹیف اور ڈیفرینٹ ہے کہ دنیا بھر سے سہیہ صرف اس کلچر کو دیکھنے کے لیے صرف پاکستان کے پشاور کا رخ کرتے ہیں پشاور سیٹی کی تاریخ بہت پرانی ہے یہ دنیا کے پرانے ترین شہروں کے اندر شامل ہوتا ہے یہ پرانا سب سے پرانا شہر ہے ابھی یہ ہی نہیں آگے سنو یہ ساؤت ایشیا کا سب سے پرانا سیٹی ہے کابل دنیا کا اونچہ ترین دار الحکومت ہے سی لیول سے ڈیفرینٹ 5,876 فیٹ بلندی پر ہے کابل 3500 سال پرانا سیٹی ہے کابل ایک ابرتا ہوا سیٹی ہے بلکہ دنیا میں موسٹ ڈیویلپٹ سیٹیز کے اندر بھی یہ آتا ہے سیکنڈ سینچری بی سی میں کابل کی زیادہ تر عبادی بودھسٹ تھی اور اب 99% لوگ مسلمان ہیں کابل افغانستان کی جی ڈی بی کا 19.5% حصہ رکھتا ہے جو کہ یو ایس ڈالر کے اندر 3.9 بلین یو ایس ڈالر ہے اچھا تو یار چلتا ہوں بس یہی ویڈیو تھی ویڈیو کو لائک کرو سبسکرائب کرو چینل کو اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولنا اور مجھے سجیس کرو کہ میں نیچ ویڈیو کس پر بناو اور اوپر پول بھی دیا ہوتا ہے امیشہ کی طرح اس کو پر بھی دیکھ لینا چلتا ہوں اللہ حافظ ببا بائی جو ہم سیکھتے ہیں ایسے ہی تو سیکھتے ہیں جیتے ہیں ہارتے ہیں پل ایسے بیتے ہیں جو کہ گوار اے نا آج بھی میں ویسا ہی جیسا میں کل تھا میں تلہا میں اوپر انساروں سے Yeah